یہ باب نمبر چالیس ہے نماز میں کنکریوں سے فضول کا کھیل کرنا نماز میں کنکریوں سے کھیلنے کا بیان کہ نماز میں کنکریوں وغیرہ پڑھن کو صاف کرنا مکروح ہے یہ باب ہے اصل پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا مساجد میں مساجد میں پہلے زمانوں میں ایسی جائے نمازیں اور ایسا فراش ورش بچھاوانے رہتا تھا بلکہ مسجد میں کیا کرتے تھے ریتی لاکر ڈالی جاتی تھی ریتی کے جو کنکر رہتے تھے نا وہ پورے کنکر ریتیوں کے بیشائے جاتے تھے تو لوگ کبھی کیا کرتے تھے اب سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوتا وہ موٹے موٹے کنکر سجدے کے جگہ آئے تو پیشانی اشانی کو چوبیں گے بلکے بعد لوگاں کیا کرتے تھے سجدہ کرنے سے پہلے ذرا پیشانی کے پاس کے کنکر ہٹا دیا کرتے تھے تو پیشانی کے پاس کے کنکر وہ پیشانی کو چوبیں گے کریں گے بلکے ہٹا رہے تو یہ تو بس سمجھ میں آتی اب بعض لوگ کیا کرتے کھلنے کے عادت بھی ہو جاتی تو بغیر کسی وجہ کے خالی کنکروں سے بیٹھے بیٹھے تو کھل لیتے ہٹا لیتے بیٹھتے کرتے تو یہ سب کیسا ہے تو اس بارے میں یہ باب ہے تو فرما رہے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں کنکریوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور کنکریوں سے کھیلنا یہ مکروح ہے سوائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ درست کرنے اگر سجدہ وغیرہ کی جگہ کو درست کرنے کے لیے نماز کی جگہ کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بولتے ہوں اب یہ روایتیں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر ہے روایت نمبر ہے 144 اخبرنا مالک حدثنا ابو جعفر القاری قال رأیت ابن عمر اذا اراد ان يسجج سواء الحصا تسویتا خفیفتا وقال ابو جعفر کنت یوما اصلی وابن عمر ورائی فالتفت فوضع یده فی قفایا فغمرانی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیاد کی ابو جعفر القاری رہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو ہلکا سا کنکریوں کو صاف کر لیتے تھے سجدے کی جگہ پر ہلکے سے انداز میں تو ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا اور ابن عمر میرے پیچھے تھے تو میں نے قدر التفات کیا تو انہیں نے میرے پشت پر اپنا ہاتھ دبا دیا انہوں میرے پیچھے تھے تو میں ایسا ہلکا سا دیکھا تو انہوں کیا کرے میرے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے یعنی اشارہ تھا ادھر ادھر نماز میں مت دیکھو بولنے کا اور ایک روایت ہے ایسا تھوڑا سا پلٹ کے دیکھے ہلکا سا ایسا کنکھیوں سے دیکھے مطلب یہ روایت نمبر ایک سو پیتالیس ہے اخبارنا مالک اخبارنا مسلم ابن ابی مریم عن علی بن عبد الرحمن المعاوی انہو قال رآانی عبداللہ بن عمر انا اعبث بالحصا فی الصلاة فلما انصرفتو نہانی وقال اسنع کما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسنعو قلتو کیف کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسنعو قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلسا فی الصلاة وَذَعَا كَفَّهُ الْيُمْنَا عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَا وَقَوَضَا أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِاسْبَعِهِ اللَّتِ تَلِيَ الْإِبَهَا مُوَضَعَا كَفَّهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی مسلم بن ابو مریم نے وہ روایت کرتے ہیں علی بن عبد الرحمن معاوی سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز میں کنکریوں سے فضول کے کھیل رہا ہوں کنکریوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں فضول بیکار کا تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھ کو منع کیا کہ نماز میں کنکریوں پہ ہاتھ مت پھیرو اس کے بعد فرمایا ہے کہ ایسا ہی کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے یعنی ایسے ہی ہاتھ رکھو ہاتھ زمین پہ کنکر پہ ادھر ادھر مت رکھو بلکہ ایسے ہی ہاتھ رکھو جیسے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو نماز میں رکھتے تھے تو میں نے پوچھا کیفہ کانا یسنعوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو کیسا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے مانڈی کے اوپر رکھتے تھے اور اس کے انگلیوں کو ایسا مول لیتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جو ابحام کے بازو کی ہے انگوٹے کے بازو کی ہے اور اپنے الٹے ہاتھ کو الٹے مانڈی کے اوپر رکھتے تھے یعنی فرما رہے ہیں کہ جب آپ قائدے میں بیٹھے تو دونوں ہاتھ زمین پہ ادھا ادھا پھرانے کے بجائے یہ دونوں ہاتھ کو سکون کے ساتھ دونوں مانڈیوں کے اوپر رکھئے اور وہ تشہود کے وقت میں جو انگلی اٹھاتے ہیں ایسا یوں کر کے اس کی طرف تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو ایسا کر کے اٹھایا کرتے تھے اب یہ دونوں ریوانتوں کے اوپر امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنا تفسرہ کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے نماز میں قائدے میں جیسے اپنے ہاتھوں کو مانڈیوں پہ رکھتے تھے ہم بھی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو مانڈیوں پہ رکھو کنکریوں پہ زمین پہ ادھر ادھر مت پھراؤ اور ہاتھوں کو حرکت مت دو یہی قول امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے اب فرما رہے ہیں کہ سجدے کے لیے یا کنکریاں نہیں چمنا نماز میں ہمارے سجدے کے آزا کو اس کے لیے خفیف طور پر حلکے سے اگر لائٹ انداز میں اگر صفائی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے زیادہ بازابتہ صفائی افعی نہیں کرنا ہے لیکن اس کو بھی چھوڑ دینا افضل ہے یہی قول امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ سواب لیتے ہیں انہوں وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جب نماز کو کھڑے رہے تو بغیر حرکت کے سکون سے اتمنان سے ٹھہرنا تو نماز کے اندر حرکت بات چیت یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے فرما رہے ہیں یہ باپ ختم ہو گیا ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدِ وَآلِي وَأَسْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكِ وَرَحْمَتِكِ وَرَحْمَتِكِ